اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی اولیاء اللہ اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی وآتم الحج والعمرق للہ کاروان ابو زر کے چودہ سو تیتیس ہجری یا دو ہزار بارہ کے آزمین حج کی مسائل حج کے حوالے سے تربیتی نشست شروع ہو رہی ہے اگرچہ اس سے پہلے آپ حضرات اور خواتین کاروان ابو زر کے کچھ انتظامی اعلانات سن چکے ہیں جن حالات میں اس سال کی یہ تربیتی نشست شروع کی جا رہی ہے ہم سب سوگ کے عالم میں ہیں لیکن چونکہ واجبات کا مسئلہ ہے اور گزشتہ کل کی تربیتی نشست منزوخ کرنا پڑی تو اب ہمارے پاس وقت کچھ اور کم رہ گیا ہے اور جس کی وجہ سے میں کسی قسم کی تمہید میں اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا ہوں براہ راست قرآن کریم کی سعیت کے ترجمے کے ساتھ حج کا پہلا مسئلہ بیان کرتے ہوئے دو ہزار بارہ کی انتربیتی نشستوں کا آغاز کر رہا ہوں پہلا مسئلہ جو ہمیں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے نوے کلومیٹر دور جتنے لوگ بھی رہتے ہیں ان کا حج مختلف طریقے سے ہوتا ہے اور مکہ میں رہنے والے اور مکہ کے اطراف تقریباً نوے کلومیٹر کے اندر رہنے والوں کا حج الگ ہوتا ہے اب چونکہ ہم لوگ اور پوری دنیا سوائے حجاز کے چھوٹے سے علاقے کو چھوڑ کر ہم لوگ اور پوری دنیا مکہ سے نوے کلومیٹر سے دور ہیں تو ہمارے حج کا طریقہ مختلف ہے مگر یہی طریقہ پاکستان ہندوستان مشرق وستہ یورپ نورت امریکہ افریقہ آسٹیلیا سب جگہ کے حجیوں کے لئے ہے جو حج ہم لوگوں کو کرنا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں یہ پورا ون گو میں یا ایک ساتھ یہ پورا حج نہیں ہوتا عبادت ایک ہے حج ایک کہلائے گا ذمہ داری اسی وقت پوری ہوگی جب یہ پورے اٹھارہ واجبات آپ کر لیں لیکن یہ دو الگ الگ حصوں میں ہوں گے یہاں پہ آکے حج نماز اور روزے سے مختلف ہو گیا نماز آپ کو زہر کی چار رکعت پڑھنا ہے پوری چار رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا پڑھیں گے روزہ اگر آپ کو فجر سے مغرب تک رکھنا ہے تو پورا روزہ ایک ساتھ رکھنا نہ نماز میں یہ اجازت ہے کہ آپ بیچ میں اس کے دو ٹکڑے کر دیں یہ دو رکعت نماز پڑھیں پھر تھوڑی دیر آرام کریں پھر دو رکعت پڑھیں یہ اجازت نہیں نہ روزے میں یہ اجازت ہے بلکہ اس سال تقریباً سارا یورپ اور نورت امریکہ کے اکثر لوگ تڑپ تڑپ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی اجازت مل جائے کیونکہ اٹھارہ گھنٹے سے اکیس گھنٹے کے روزے ان علاقوں میں تھے صرف تین گھنٹے میں افطار بھی کرنا ہے سہر بھی کرنا ہے نمازیں بھی پڑھنا مگر اجازت نہیں شروع ہوا روزہ تو مکمل ہوگا غروبِ آفتاب کے دس منٹ کے بعد یعنی مغرب پر حج میں ایسا نہیں حج پورا ایک حج ہے جو آپ کو کرنا ہے لیکن دو الگ الگ حصوں میں ہوگا پہلے حصے کا نام ہوگا عمراء تمتو اور دوسرے حصے کا نام ہوگا حج تمتو اور قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے بہت ہی مختصر آیت ہے اور اسی مسئلے کو بیان کر رہی وَعَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ حج اور عمرے دونوں کو مکمل کر خالی آپ پہلا حصہ کر لیں وہ حج بھی نامکمل خالی آپ دوسرا حصہ کر لیں وہ حج بھی نامکمل دونوں کو ملا کر پہلے حصے کا نام ہے عمراء دوسرے کا نام ہے حج یہ دونوں ملا کے آپ کا حج قرار پائے گا مکہ میں رہنے والوں کے لئے ایسا نہیں ہے وہ خالی دوسرا حصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو مسائل ہیں اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے تو پہلی بات یہ ہوئی کہ جو حج ہم کریں گے اس میں پہلے ہمیں ایک عمراء کرنا ہے جس کا نام ہے عمراء تمتو یہ جو بکلٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کے سب سے پہلے صفحے پر اور یہ جو دوسرا چارٹ لگا ہے ان دونوں پر جو نیچے والا حصہ ہے عمراء تمتو جس پہ لکھا ہے یہ ہے ہمارے حج کا پہلا حصہ اور اس کے بعد اس بکلٹ کے پیج نمبر نائن پر آپ جائیے جس کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے اور چارٹ پر اگر آپ دیکھیں تو بالکل نہیں چارٹ تو نہیں ہے پیج نمبر نائن پر جائیے تو یہ ہے حج کا دوسرا حصہ حج تمتو یہ دونوں پہلے حصے پر پہلے پیج پر جو عمراء تمتو لکھا ہے یہ اور پیج نمبر نائن پر جو حج تمتو لکھا یہ دونوں ملائیں گے تو ہمارا اور آپ کا حج بنے گا ہمارے اور آپ سے مراد ہے ہر وہ آدمی جو مکہ سے نوے کلومیٹر سے دور رہتا چاہے بہت قریب ہو مدینہ کا رہنے والا اور چاہے بہت دور ہو نیو یارک اور ٹورنٹو کا رہنے والا اچھا اب یہ تو ہوا پہلا مسئلہ کہ ہمارا حج دو حصوں میں ہوگا لیکن یہ تو ہوا حج کا طریقہ اب یہ دونوں حصوں کی تفصیل آئی گی کہ پہلا حصہ کس طرح کرتے ہیں دوسرا حصہ کس طرح کرتے ہیں لیکن پھر یہ مسئلہ دوھرا دوں کہ یہ دونوں مل کر ایک حج بنتے ہیں اور ان دونوں کی درمیان دو دن چار دن آٹھ دن دس دن بارہ دن پندرہ دن بیس دن ان کا ایک گیپ اور وقفہ بھی آ جاتا لیکن اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا آج پہلی کلاس میں مناسب نہیں اب یہ جو دو حصے ہیں پہلے ایک عمرہ کرنا ہے دھوکہ نہ کھائیے جو لوگ حج کے علاوہ مکہ کی سرزمین پہ جاتے ہیں وہ بھی ایک عمرہ کرتے ہیں وہ الگ عمرہ ہے لیکن خود حج کے پہلے حصے کا نام بھی عمرہ تمتو ہے اور دوسرا حصہ حج تمتو یہ ملا کے ایک حج بنے گا جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے لیکن طریقہ تو یہ ہے لیکن قابلے میں شامل افراد کا حج چار مختلف قسموں کا ہو سکتا ہے اب یہ چاروں میں سے جو بھی حج آپ پر واجب جو آپ کو کرنا ہو اس کا طریقہ وہی رہے گا کہ دو حصوں میں آپ کو کرنا لیکن حج کی نیت وہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ چار میں سے کونسی قسم کا حج آپ پر واجب کونسی قسم کا حج آپ کرنے جا رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو کاروانِ ابو ذر میں شامل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا واجب حج کر رہے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے کہ صاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک حج واجب ہے تو اکثر لوگ اپنا واجب حج کرنے جا رہے ہیں طریقہ وہی دو حصوں والا ہے لیکن ان کو پورے حج میں ہر جگہ واجب حج کی نیت کرنا ہو چونکہ یہ والا مسئلہ جو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ پورے حج میں ہر جگہ آپ کے ساتھ چلے گا کیونکہ اس کا تعلق ہے آپ کی نیت سے تو ابھی سے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ چار قسم کی کٹیگری میں سے کونسی کٹیگری میں آتے ہیں اگر آپ کا اپنا حج واجب ہے اب اپنا حج واجب ہونے کے بھی دو مشہور طریقے ہیں مگر فرق نہیں پڑتا دونوں میں سے جو بھی طریقہ ہو واجب حج کی نیت ایک ہی رہے گی طریقہ بھی وہی رہے گی ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس خود اتنے پیسے ہو گئے اور باقی شرطیں بھی پوری ہو گئے آپ اپنے پیسے سے حج پہ جا رہے ہیں وہ بھی واجب اور ایک ہے حج بزلی کسی اور نے آپ کو اتنے پیسے دے دیئے اور آپ سے یہ کہا کہ اس سے تم اپنا حج کرو پیسے ہمارے نہیں ہیں کہیں اور سے آئے لیکن دیئے گئے اس لیے تاکہ ہم اپنا حج کریں تو اب ہم پر یہ حج واجب ہو گئے اب یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے عام طور پر شوہر جا رہا ہے اپنے ساتھ بیوی کو بھی لے جا رہا ہے اور اس کا حج کا خرچہ دے رہا ہے اب یہ بیوی کا اپنا پیسہ نہیں ہے لیکن اگر شوہر نے یہ دیا حج کرنے کے لئے تو بیوی کا حج بھی واجب بن جائے گا اور اس کی نیت وہی ہوگی جو اپنے پیسے سے حج کرنے والے کی بیٹے نے اپنے والدین کو یا باپ کو یا ماں کو یا دونوں کو پیسے دیئے کہ آپ جا کے حج کر آئے والدین بیچارے مالی اعتبار سے حج کے قابل نہیں ہیں لیکن یہ حج واجب ہو گئے اور اسی طرح سے بعض وقت کمپنیوں یا اداروں میں قرآن دازی سے جو نام نکلتا ہے وہ بھی اسی قسم میں آتا ہے چاہتے بہرحال واجب حج چاہے اپنے پیسے سے واجب ہوا ہو یا کسی نے ہمیں حج کرنے کے لئے پیسے دیئے ہو دونوں کا مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں حج دونوں لوگ دونوں افراد واجب انیت سے اپنا حج کریں تو پہلے حج تو واجب ہے جو اکثریت ہمارے قافلے میں کر رہی ہے دوسرا حج دوسری کیٹیگری طریقہ سب کا ایک رہے گا یہ مسئلہ صرف آپ کو نیت کی وجہ سے بتایا جا رہا کہ مثلا آپ نے مسائل حج نہیں سنے ہو تب بھی آپ کو پتا کہ حج میں خانِ کعبہ کے گرد گھومنا ہے واجب حج والا نیت کرے گا میں واجب حج کے لئے تواف کر رہا ہوں جو دوسری قسم آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کا حج واجب نہیں تو اس کی نیت الگ ہوگی طریقہ اس کا بھی وہی ہوگا تواف کا طریقہ ایک جیسا دوسرا حج حج بدل جو پاکستان میں زیادہ یہ لغز استعمال ہوتا ہے برنہ ہماری فقہ میں اس کو حج نیابتی کہتے ہیں کسی کی نیابت میں حج پر جانا لیکن اخبار میں ریڈیو میں ٹیلی ویجن میں میڈیا میں اتنا حج بدل کا لفظ آتا فرق کوئی نہیں پڑتا یہ تو صرف لفظ کی بحث حج بدل یا حج نیابتی اگر آپ کسی اور کی طرف سے حج کر رہے طریقہ بلکل وہی ہے جو واجب حج والے کا ہے صرف نیت میں خیال کرنا پڑے گا میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی یہ واضح کر دیا جائے کہ حج بدل کی بھی دو قسمیں لیکن دونوں قسموں سے نہ نیت میں فرق پڑے گا نہ طریقے ایک حج بدل ہے کہ آپ کسی سے پیسے لے کہ اس کے مرہوم کا حج کر رہے ہیں ایک ہے کہ نہیں اپنے پیسے سے جا رہے ہیں لیکن دو تین دفعہ حج پہ جا چکے ہم نے سوچا کہ ہمارا حج تو ہو گیا یہ حج دادا کا کر لو یہ حج نانا کا کر لو بغیر پیسے کے اپنے خود پیسے خرج کر رہے ہیں تب بھی وہ حج بدل کہلائے گا کسی نے پیسے دے کے ہمیں بھیجوایا تب بھی وہ حج بدل کہلائے گا تو قسمیں دو ہیں لیکن ان سے نہ نیت میں کوئی فرق پڑے گا نہ طریقے حج بدل تیسرا مشہور حج ہے سنت حج طریقہ اس کا وہی ہے جو واجب حج والے کا ہے لیکن نیت اس کو ہر جگہ سنت حج کی کرنا اب سنت حج کی اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں لیکن کوئی اس کی تفصیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک وہ آدمی جو پہلے اپنا واجب حج کر چکا اس کا پھر دل چاہ رہا ہے کہ دوبارہ حج کروں اور اپنے ہی لیے کروں وہ بھی سنت حجائے یا واجب آپ کر چکے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں اب تک حج واجب ہوا ہی نہیں شرائط پوری نہیں لیکن زہمتیں اور تکلیفیں اٹھا کے ہم نے حج کے سفر کا ارادہ کر لیا ابھی تک حج واجب نہیں ہوا نہ ہم نے واجب حج کیا یہ والا حج بھی سنت ہے جب واجب نہیں ہوا تو سنت ہے لیکن یہ ایک ایک جملہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ معلومات آپ کی مکمل ہوں ورنہ سنت حج دو قسموں کے باوجود نیت ایک ہی رہے گی اور طریقہ ایک ہی رہے گی چوتھی اور آخری قسم جس کے بعد پھر ہم ایک موضوع سے ہٹ کے مسئلہ بتائیں گے اور پھر اپنے موضوع پہ آ جائیں گے چوتھی اور آخری قسم حج احتیاطی یا زیادہ بہتر لفظ ہے حج ما ف الزمہ یہ ان لوگوں کا حج ہوتا ہے جو پہلے کوئی حج کر چکے ہیں لیکن اب ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے والا حج ہمارا غلط تھا یقین نہیں ہے اندازہ ہو رہا خاص طور پر جب حج تربیتی نشستوں میں نئے نئے مسئلے سننے کو مل رہے ہوں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھیں تو وہ پہلے والا حج پتہ نہیں ہمارا صحیح ہے پتہ نہیں غلط اگر یقین ہو جائے کہ پہلے والا حج غلط ہے تو تو پھر قضاء کی نیت سے حج کرنا پڑتا ہے لیکن یہ والا کیس بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہے کہ بس شک رہتا ہے یا شک سے بھی زیادہ بہت زیادہ کنفیوز ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پرانا حج غلط ہے مگر یقین نہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب جو حج کرو اس کی نیت کرو حج احتیاطی یا معافظ ذمہ اس کا مطلب یہ ہوا اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ میں حج کر رہا ہوں اگر میرا پرانا حج غلط تھا تو یہ والا حج واجب ہو جائے اور اگر وہ صحیح تھا تو یہ والا حج مستحب ہو جائے سنت ہو جائے یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو پہلے ایک حج کر چکے ہیں اور اپنے پرانے حج کے بارے میں ان کو خاصے شک ہو رہے حج احتیاطی یا حج معافظ ذمہ چونکہ یہ تربیتی نشستیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اس لیے میں نے یہ مسئلہ بتا دیا ورنہ کاروان ابو ذر میں جتنے بھی آدمین حج ہیں ان سب کا یہ پہلا حج ہونا چاہیے اور اس لیے تقریباً ہر ایک کا واجب حج ہونا چاہیے پھر بھی یہ چار قسمیں بس یہ بات مکمل ہو گئے کہ یا آپ کا واجب حج ہوگا جو کاروان ابو ذر کی اکثریت کا ہونا چاہیے چاہے آپ کے اپنے پیسے سے حج واجب ہو یا کسی اور نے پیسے دیئے یا آپ کا سنت حج ہوگا چاہے پہلے واجب کر چکے ہیں اس لیے سنت کر رہے ہیں یا چونکہ حج واجب ہی نہیں ہوا بس اپنے شوق سے جا رہے ہیں بہرحال یا واجب حج ہے یا سنت حج ہے یا حج بدل اریا حج احتیاطی مگر اس پورے مسئلے کا تعلق صرف اور صرف نیتوں سے ہے طریقے میں فرق نہیں پڑتا جو طریقہ واجب حج کا ہے وہی سنت حج کا ہے وہی حج بدل کا ہے وہی حج احتیاطی کا اب وہ طریقہ کیا اب اس سے پہلے کہ ہم حج کے طریقے کو شروع کریں مردوں سے ایک غیر متعلقہ بات کر لی جائے یہ غیر متعلقہ بات آج کی کلاس کے حوالے سے غیر متعلق ہے ورنہ کل یا پرسوں اس کا وقت آئے گا لیکن چونکہ اس مسئلے کا تعلق ہے ماہ شوال سے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شوال ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ مسئلہ اب تک پہنچ جائے اور مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے مستحب ہے اور عام مستحب نہیں ہے بہت تاقیدی مستحب ہے کہ اگر وہ حج کرنا چاہتے ہیں تو پہلی زیقادہ سے سر اور داڑھی کے بال چھوٹے نہ کروائیں بلکہ اس کو بڑے کروائیں یعنی اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں جتنا زیادہ سر کے اور داڑھی کے بال بڑھیں گے اتنا حج کی فضیلت اور سواب اور پھر گناہوں کے معاف ہونے اور مینہ کے میدان میں جو گنجہ ہونا واجب ہے ان سب میں اس کا بہت زیادہ دخل ہے تو آج پچیس چھوڑیس چھوڑیس شوال ہو گئی ہوگی تو دو تین دن آپ کے پاس جو لوگ سفر پر جانے سے پہلے اپنی داڑھی کو یا سر کے بالوں کو چھوٹا کروانا چاہتے ہیں تو یہی دو تین دن ہے پہلی زیادہ کے بعد واجب تو نہیں ہے لیکن انتہائی تاقید ہے اور یہ بھی صرف معلومات کے لیے بتا دیا جائے کہ بعض ایسے مراجعے گزریں جن کے فتوے میں یہ واجب عمل پہلی زیادہ کے بعد سر و داڑھی کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے خیر اب یہ مسئلہ چونکہ بہت چھوٹا ہے اور بہرحال واجبات کا نہیں ہے اس لیے اس کو اتنا ہی ٹائم دے دینا کافی ہے اس کی مزید تفصیل آتی ہے جب احرام کے مسئلے شروع ہوں گے ابھی موضوع سے ہٹ کے شبوائل کی آخری دو تین تاریخوں کو دیکھ کر مردوں کے لیے یہ مسئلہ بتایا گیا آئیے حج کا طریقہ حج کے طریقے کو براہراز شروع کرنے سے پہلے دو بہت اہم اور مختصر گزارشات گرچے یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جس پہ ایک گھنٹے کی تقریر بھی آپ کو کم لگے لیکن نہ اتنا وقت ہمارے پاس ہے نہ ہی ہمیں فیلحال اس کی ضرورت ہے فیلحال میں نے اس لیے کہا کہ انشاءاللہ ایک بار ہم اور آپ مکہ پہنچ جائیں تو ہمارے اور آپ کے پاس تیس دن تک مسائل ہی کے بیان کرنے کا وقت ہوگا تو وہاں پہ اگر یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ادھوری رہ گئی تشنا رہ گئی پوری واضح نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا طریقہ حج پہلی بات تو یہ ہے کہ طریقہ حج میں چونکہ مراجع اور مشتہدین کرام میں کچھ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اس لیے تقلید لازم ہے اور بغیر تقلید کے عام عبادتیں بھی کرنا مشکل ہے کجا یہ کہ حج جیسی اہم عبادت اب جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں اس میں عام زندگی میں بھی تقلید واجب نہیں ہے اور حج میں بھی واجب نہیں ہے دن میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے روزیں واجب صرف رمضان میں ہی ہے اس میں آپ تقلید نہ بھی کریں تو حرج نہیں ہے حج خانہ خدا اور عرفات میں جا کے کرنا ہے اس میں آپ تقلید نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن چونک ہے حج کے اندر جگہ جگہ ایسے مسئلے آتے ہیں جن میں مراجع میں اختلاف ہیں تو ہر ایک کو تقلید کرنا ہے یہ تو اب آپ کر چکے ہیں اس کے بغیر تو کاروان ابو ذر والے آپ کی اپلیکیشن ہی نہیں لیتے ہیں لیکن ایک دو جملے اس لیے سن لیا کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسائل خانی کاروان ابو ذر کے لوگ سن رہے ہیں تو تقلید اور تقلید ایک دفعہ صحیح طریقے سے شروع کرنے کے بعد اب آپ کو پوری عبادت پورا حج اسی کے حساب سے کرنا یہ طریقہ نہیں چلے گا کہ اگر آج ایک مرجع کا فتوہ آسان لگا تو آپ نے ان کی تقلید کر لی اور اگلے مرحلے میں دوسرے مرجع کا فتوہ آسان لگا تو آپ ان کی طرف آگئے پورا حج اس میں غلط ہو سکتا اچھا اب یہ بہت بچوں جیسا مسئلہ ہے جو دینیات کی کلاس میں شاید پہلے اور دوسرے گریٹ کو بتایا جاتا ہے لیکن ایک تو ایتیاتاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کتنے میں دو منٹ لیے ہوں گی بس میں بات ختم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں ہاں یہ بات جو ابھی ابھی میں نے کہی اس کے اندر دو چھوٹی وضاحتیں اور سن لیے نمبر ایک آج کل کا زمانہ دس انفارمیشن کا زمانہ انٹرنیٹ فیس بک اور جدید ترین میڈیا نے انفارمیشن ہمارے سامنے بہت رکھ دیئے معلومات کے بھیر لگیں لیکن کوئی ایسا میار ہمارے پاس نے رکھا کہ ان میں سے صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے اب یہ تو خود اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے لیکن مجلسوں میں میں اس کو پڑھتا ہی رہتا ہوں در میں ہی جا رہا ہوں حج کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملے جی آغای سیسانی کا یہ فتوہ جی امام خمینی نے یہ کہا جی آغای خامنائی یہ فرماتے ہیں جی آغای خوی نے یہ کہا اور ان میں بعض اوقات بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں مگر نہ ہر ایک کی بات سنیئے نہ ہر ایک کی بات پر یقین کی جائے خاص طور پر بعض مذہبی لوگوں میں حج کے حوالے سے اتنے غلط مسائل مشہور ہیں کہ آخر میں تو میں ایک ہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب کوئی آپ کو ایسا مسئلہ نظر آئے جس کے اندر ایک ہی مرجے کے نام سے دو فتوے آ رہے ہیں تو آپ پوچھ لیجے کہ یہ مرجے کی عبارت اور تحریر دکھا دیجئے مسئلہ چھوٹی سی بات بہت اہم بات ہے یہ وہ یہ ہے کہ امام خمینی اور آغاق خامنائی رات کے وقت اگر احرام پہن کے سفر کریں تو نظر کر کے اپنے شہر سے احرام پہننے کی اجازت دیتے ہیں تیس پہ تیس سال ہو گئے مجھے اس مسئلے میں مومنین اکرام کا سامنہ کرتے ہوئے دن کا مسئلہ ہو تو ارگ بات ہے رات کے وقت اجازت دیتے ہیں واضح طور پہ ان کی کتابوں میں لکھا لیکن آپ کو آج بھی بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں حج ہی شروع کر رہے ہو حرام سے اگر آپ ان کی تقلید میں ہیں تو الگ بات ہے تقلید میں اگر آپ آغاق خامنائی کی ہیں یا امام خمینی کی ہیں صرف اتنی سی بات کہہ دیجئے گا کہ دکھائیے کون سی کتاب میں لکھا اور جہاں تک میں یہ مسئلہ آگے چل کے بتاؤں گا امام خمینی کی مناسقِ حج کے اردو ترجمے میں دیکھ لیں آغاق خامنائی کی مناسقِ حج کے اردو ترجمے میں دیکھ لیں بہت واضح مسئلہ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں آتی ہیں تو جب تک کہ کتاب میں اپنی آنکھ سے مسئلہ نہ دیکھ اب وہ دلیلِ لانا اور جذباتیت والی بات کرنا وہ تو تقلید میں نہیں چلتا ہم امام خمینی اور آغاق خامنائی سے زیادہ فلسفہِ حج کو نہیں جانتے ہیں کہ وہ تو اجازت دی اور ہم کہیں کہ جی وہ حج تو میقات ہی سے ہونا چاہیے یہ طرح سے توہین ہے ان بزرگ مراجعے کے کہ کیا ان کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا جب انہوں نے دوسرا فتوہ دیا خیر تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھئے اور دوسری اور آخری بات اب یہ سب چھوٹے چھوٹے تمہیدی مسائل ہیں لیکن بہت اہم اور آپ کو کنفیوز کرنے والے مسائل دوسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں کتنے چہرے اس وقت ایسے دیکھ رہا ہوں جن کے والدین نے جب میرے ساتھ حج کیا تھا تو یہ بارہ بارہ چودہ چودہ سولہ سولہ سال کے بچے اپنے باپ کے ساتھ ہج ٹریننگ کلاس میں آتے تھے آج ماشاءاللہ خود اتنے بڑے ہو گئے بلکہ یہاں تو مجھے وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو اپنے دادا کو ٹریننگ کلاس میں لے کر آئے تھے دادا آج پہ جائے تھے تو اب اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یا اپنے حوالے سے تین نسلیں ایسی ہیں جن کی حج کے مسائل کی تربیت میں نے بھی کی ہے ہو سکتا ہے کہ جو آج خود اس سال حج پہ جا رہا اس کو اچھی طرح سے یاد ہو کہ پچیس سال پہلے انہی مولانا نے جب ہمارے دادا یا باپ یا ماں یا نانی حج پہ جا رہی تھے ہم بیٹھے تھے ٹریننگ کلاس میں ہم نے اپنے کانوں سے سنا انہوں نے اس وقت مسائلہ کچھ اور بتایا آج وہی آدمی ہے اور وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی اور مسائلہ ہے تو یہ ایک بزاعت اس لیے ضروری ہے کہ میں نے حج کی جو کتاب لکھی ہے اس کے بھی کوئی پندرہ بیس ایڈیشن چھپ چکے ہیں پہلے ایڈیشن کے مسائل میں اور آج کے مسائل میں فرق نظر آئے گا کیسٹ والی تقریریں بھی اور آپ خود اگر آکے بیٹھے ہوں فرق یہ پڑا ہے فرق یہ پڑا ہے کہ اس وقت آگا خوئی کی تقلید تھی تو ان کے مسئلے تھے آج آگا استیستانی کی تقلید ہے تو ان کے مسئلے اور آگا استیستانی نے مسائل حج میں کئی جگہ پہ اپنے استاد سے اختلاف کیا یہ جو مرجے کا حق ہے بلکہ مرجے پہ واجب ہے اس وقت امام خمینی کے مسئلے تھے آج آگا خامنائی کے مسئلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کراچی میں جو حج کا اتنا زیادہ تیس پہ تیس سال پہلے سے سلسلہ شروع ہوا اس میں کتنے مرجے بدل چکے ہیں آگا خوئی امام خمینی آگا گل پائیگانی آگا روحانی آگا عراقی آگا سیستانی آگا خامنائی آگا فاضل لنکرانی یعنی میں وہی نام لے رہا ہوں جن کی تقلید ایک بڑا حصہ کر چکا تو اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ آج کی تقریر میں جو مسئلے بتائی جائیں گے آپ کو عمل اس پہ کرنا اور جو نئی کتاب میں مسئلے آپ پڑھیں گے عمل آپ کو اس پہ کرنا اس پہ کبھی اکتفا نہ کیجئے گا کہ صادق صاحب ہاں ہم ان سے سن چکے ہیں مسائل اب ہم کو دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں یا ان کی کتاب پڑھی ہے جو ہمارے دادا کے زمانے کی کتاب تو وہی کتاب ہوگی نہیں مسئلے بدلے بس یہ ایک تمہید تھی جو تقلید کے حوالے سے تھی اور اس کے بعد براہ راست حج کا طریقہ شروع ہو رہا ہے یہ اب تک جو باتیں کی گئیں یہ بھی حج کا طریقہ تھا لیکن یہ ذرا سا انڈائریکٹ تھا خلاصہ کیا بنا کہ ہمارا حج دو حصوں پر ہوگا پہلا حصہ جب ہم شروع کریں گے وہاں سے ہم حج میں چلے جائیں اور جب دوسرا حصہ مکمل کریں گے وہاں پہ ہمارا حج مکمل ہوگا اور ان دونوں حصوں کے درمیان جو چند دن کا گئے پہ اس میں بھی ہم حج ہی کی حالت میں ہوں گے دوسری بات کی ہے کہ حج کے لیے تقلید لازم ہے دوسری عبادتوں کی طرح سے اور تقلید کا مطلب جس کی آپ نے تقلید کی ہے ہر مسئلے میں چاہے مشکل ہو کہ آسان اسی پہ عمل کی جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف مرجے کا نام لے لینے سے جو مسئلہ ایک عام آدمی بتا رہا ہے وہ مرجے کا نہیں بنتا بلکہ میں تو بہت شوق دلاتا ہوں لوگوں کہ ٹریننگ کلاس ہو کے تقریریں اپنے مرجے کی وہ کتاب ضرور خریدیں جو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی ہے حج کے اوپر اور کوشش یہ کریں کہ یہ پوری کتاب ایک بار آپ پڑھ لیے تاکہ وہ یہ کنفیجن لوگ کیریئٹ کرتے ہیں دیکھیں چاند کا اتنا چھوٹا مسئلہ اس میں کتنے اختلافات رمضان کے آخر میں پیدا ہو جاتے ہیں ہر ایک کی بات سنیں گے کبھی بھی آپ صحیح راستے پہ نہیں چل پائیں گے اور صحیح جگہ نہیں پہنچیں گے تو ہر آدمی اپنے مرجے کی کتاب تو ضرور پڑھے لیکن جو مسائل میں بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی تحقیق کے ساتھ اس سے ٹکراتا ہوا کوئی مسئلہ آئی تو آپ ان صاحب سے ذرا حوالہ مانگ لیجئے گا اور آئیے اب اس کے بعد حج کا طریقہ ہاں لیکن حج کے براہراس طریقے سب سے پہلا ہی جو مسئلہ آ رہا اس میں چھوٹے سے زمنی مسئلے کی ضرورت پڑھ گئی وہ سمجھیں ابھی ابھی ایک بات کہی گئی جس کی تقلید میں ہے انہی کے مسئلے پہ عمل کرنا اور مرجے کے فتوے پہ عمل نہیں کر سکتے ہاں دو صورتوں میں آپ دوسرے مرجے کی بات مان سکتے ہیں نمبر ایک اگر دوسرے مرجے کا مسئلہ پہلے مرجے کے مقابلے میں مشکل ہے مثلا جن کی آپ تقلید کرتے ہیں دوسرے مرجے کا فتوہ ان سے مشکل ہے اب یہ لفظیں مشکل تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن آسان یہی لفظ ہے مشکل آسان لفظ ہے علمی کتاب میں لکھا ہوگا کہ اگر دوسرے مرجے کا فتوہ احتیاط کے قریب ہے تو آپ عمل کر لیں مسئلہ مردوں کا مسئلہ آدھے مشتہدین کہتے ہیں کہ احرام پہننے کے بعد آپ رات کے وقت بن گاڑی میں جا سکتے ہیں جیسے آگاہ سستانی آدھے مشتہدین کہتے ہیں کہ نہیں رات کو بھی حرام جیسے آگاہ خوئی اب آپ آگاہ سستانی کی تقلید میں ہیں آپ کو اپنے مرجے کے فتوے پہ عمل کرنا لیکن اگر آپ تقلید میں نہیں ہیں آگاہ خوئی کی بلکہ پیدا ہی بات میں ہوئے پھر بھی اس مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مسئلہ آپ کے مرجے سے کے فتوے سے مشکل تو بہرحال یہ میں نے خالی معلومات کے لیے بتایا اب ورنہ تو حج میں جہاں آسانیاں اسلام دے رہا ہے اس پر آپ عمل کیجئے اور ایسا نہیں ہے کہ میرے اس جملے کا یہ مفہوم کوئی نکالے کہ آگاہ سستانی کے مسئلے آسان ہیں آگاہ خوئی کے مشکل ہیں نہیں کبھی الٹا بھی ہے پورا حج غلط ہو جاتا ہے آگاہ سستانی کے ایک مسئلے کو نہ سمجھنے سے لیکن وہ ابھی بات آ رہی ہے صرف دو موقعوں پہ آپ کو اجازت ہے کہ اپنے مرجے کی تقلیب میں رہتے ہوئے دوسرے مرجے کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اس کی بہت مثالیں آئیں نمبر ایک جب آپ کے مرجے کا مسئلہ آسان ہو اور جس کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ مشکل ہو اور نمبر جو یہ بہت توجہ سے سنیے اصل یہ مسئلہ ہے اگر آپ کا مرجے کسی مسئلے میں فتوہ نہ دے وہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا یا کسی اور وجہ سے میں اس مسئلے پہ فتوہ نہیں دے رہا تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے مرجے کے بعد میں جو دوسرے نمبر پر علم ہے ان کی بات بھی مان سکتے ہیں اچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے مرجے نے کب فتوہ نہیں دیا اس کے لئے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مراجع احتیاط واجب جب آپ کے مرجے کے فتوے میں لفظ آ جائے احتیاط واجب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں انہوں نے فتوہ نہیں دے تو آپ چاہے ان کی وہ بات مانیں چاہے آپ دوسرے مرجے کی بات بھی مان سکتے ہیں لیکن دوسرا مرجے ہر نہیں جو علم میں دوسرے نمبر پر اور اس کی بہت اہم مثال پہلے دے رہا ہوں اور باقی مثالیں ابھی آج کی تقریر میں بہت آئیں گے یہ مسئلہ آپ کے بہت کام کا مسئلہ لیکن اہم ترین مثال آغای سیستانی کا ایک نظریہ ہے مجھے یقین سا ہے کہ ابھی پاکستان میں رمضان کے بعد عید میں کچھ نہ کچھ کنفیجن ہوا ہوگا بھئی آغای خوئی کے اعتبار سعید منالی جیسے ساؤٹ افریقہ میں چاند ہو گیا ایسی خبریں آئی ہوں گے تو جب چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا تو ایک جملہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باقی چیزوں میں تو تم کراچی کے چاند کی بات کرتے ہو حج میں کیا کرو گا آغای سیستانی کا فتوہ یہ کہ حج کا چاند بھی سعودی حکومت کے اعلان سے ثابت نہیں حسدی حکومت نہیں کوئی بھی حکومت آپ کو اسی طرح سے چاند کا علم ہونا چاہیے جیسے اپنے شہر میں رمضان اور عید کے چاند کا یا آنکھ سے دیکھیں یا دو عادل آدمی آکے گواہی دیں اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اعتبار سے آغای سیستانی جن کی تقلید میں اکثریت ہے اس صبح وہ کہتے ہیں کہ آپ اس چاند کے حساب سے حج نہیں کر سکتے اعلان آگیا حکومت کہا کہ کل حج آیا اور آپ کو چاند نظر نہیں آیا تھا پہلی زلج کو آپ کا حج پرسوں ہوگا پچیس لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں آپ پانچ آدمی آپ کو اپنا حج ایک دن ڈیلے کرنا مشکل ہے خیر ناممکن آج کل نہیں لیکن اس مسئلے جب آغای سیستانی سے بار بار لوگوں نے پوچھا یہ پوری دنیا والوں کا مسئلہ یہ خالی کراچی کے کاروان ابو ذر کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا سے آنے والے شیعہ حجیوں کا ایک مسئلہ کہ ہم کیسے اس پر عمل کریں تو ایک ہی جملہ ان کا جواب میں آتا تھا کہ آپ غور سے میرا جملہ پڑھئے میں نے فتوہ نہیں دیا احتیاط واجب لگائی اس میں آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ دوسرے مرجے کی بات مان سکتے ہیں چنانچہ کاروان ابو ذر اور کراچی کے باقی جتنے کاروان ہیں اور بلکہ پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے جتنے شیعہ کاروان ہیں آغاز سکتانی کی تقلیف کرنے والے ہوتے ہیں وہ کم از کم اس احتیاط واجب پہ ضرور عمل کرتے ہیں یعنی اس میں دوسرے مرجے کی بات مانتے ہیں لیکن یہ تو ایک بہت اہم مسئلہ بنا جس میں آپ کو ساری دنیا سے ہٹ کے ہج کرنا تھا جو بہت مشکل تھا لیکن اس کی علاوہ آغاز سکتانی اور دیگر مراجع طریقہ حج میں کئی جگہ احتیاط واجب کا لفظ استعمال کریں گے تو ابھی سے ایک آسانی سمجھ لیے تو دو جگہوں پر اپنے مرجے کی بات چھوڑ کے آپ دوسرے مرجے کی بات مان سکتے ہیں ایک جب دوسرا مرجے مشکل ہو اور نمبر دو جب آپ کے مرجے نے احتیاط لگائی ہے دوسرا مرجے آسان مشکل اور آسان اب مزید اس کی مثالیں آئیں گی حج کا طریقہ سب سے پہلے حج میں آپ کو چار پیج نمبر ون کا چارٹ بھی اپنے سامنے آپ کھولے اور چاہے تو میرے ساتھ بورٹ کی جانے متوجہ ہو جائیے اس کو جینج کرنا ہے کون سو اس میں سے بھیکار والا ہے اب حج کا طریقہ براہ راست شروع ہو رہا ہے حج دو حصے ہیں پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتو جس میں پانچ چیزیں واجب ہیں چارٹ نمبر پیج نمبر ون کا پہلا چارٹ اس کا نیچے والا حصہ عمرہ تمتو پانچ چیزیں واجب ہیں اور ان پانچ میں سے تقریباً ہر چیز حج کیا مسئلہ ہو رہا ہے بتاہیے ٹھیک ہے بھائی پرانا ان پانچ میں سے تقریباً ہر چیز کو وہ لوگ بھی جانتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا چاہے چارٹ کو دیکھئے چاہے اپنے ہاتھ کے بکلے کو پہلا واجب ہے میکات سے احرام باندھنا جو زندگی میں کبھی حج پر نہیں گیا اس کو بھی معلوم ہے کہ حج پر جانے کے لیے خاص طرح کا لباس پہنا جاتا اس کو احرام کہتے ہیں یہ پہلا واجب اس کے آگے یا اس کے نیچے بریکٹ میں جملہ لکھا ہے اس کو آج چھوڑ دیئے دوسرا واجب ہے توافق کعبہ جس نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا عمرہ نہیں کیا اس کو بھی معلوم کہ خانہ کعبہ کے گر تواف کرنا دیسرا واجب ہے تواف کی نماز جو دو رقد بالکل فجر کی نماز جیسی ہوتی تو تواف کی نماز کسی کو معلوم نہ ہو یہ ضرور معلوم ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح جس نے کبھی حج نہیں کیا اس کو بھی پتا کہ مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ اس کے درمیان دولنا پڑتا پانچھا واجب ہے تخصیر یعنی کچھ بال یا ناخون کاٹنا یہ اس طرح سے لوگوں کو نہیں معلوم لیکن معلوم ہے کہ حج اور عمرے کے اختتام پہ اپنے سر کے بال صاف کرنا ہوتے ہیں تو صرف پانچ چیزیں واجب ہیں پہلے حصے ہیں احرام باندھا خانہ کعبہ کے گرسات چکر لگائے دو رکھت نماز پڑی دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑے اور آخر میں تھوڑے سے بال کٹ لی پہلا حصہ مکمل ہو گئے آج کل یعنی آج کل سے مطلب یہ ہے کہ شووال کی ان تاریخوں میں سوہ گھنٹے سے ڈیل گھنٹے میں یہ واجبات پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر حج کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اس کے مسائل بعد میں آئیں گے اچھا اب سب سے پہلی چیز جو اس چارٹ پر بھی لکھی تھی اور بوٹ پر بھی ہے وہ ہے احرام باندھنا کفن کی طرح کا ایک لباس جسے احرام کہا جاتا اس کو احرام کو سمجھنے سے پہلے یہ ہماری دوست بلی ہے جو ہر سال تیرگیتی نشست میں ضرور آتی بلکہ کبھی کبھی تو چھچوندر بھی ایک آتی تھی اچھا خیر یہ دو تین جانور ہیں جو ہر سال یہاں پہ ضرور حاضری دیتے ہیں احرام اور جانور رشتہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ابو بصیر پانچ میں امام کے ساتھ ہج پہ گئے اور دیکھا کہ اس سال بہت مجمع آیا بہت شاید جمعہ کا حج ہوگا سب احرام پہنے پہ بیٹھے کہا مولا ماں اکثر الحاج اس سال کتنے حاجی آئیں امام نے کہا ابو بصیر اپنا جملہ بدل حاجی بہت کم ہے شور مچانے والے بہت کس کو امام شور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک کے جملے کسے امام شور کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب و الائک کس کو امام شور کہہ رہے ہیں عرفات کی دعاوں کو اتنے سارے حاجی احرام پہن کے بیٹھے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں یہ شور مچا رہے ہیں ابو بصیر جیسا مارے پتھ رکھنے والا صحابی جو شک نہیں کر سکتا مگر دل میں وسوسہ تو پیدا ہوتا امام نے ایک بار ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہٹائے ابو بصیر نے دیکھا یہ تیس لاکھ کا احرام پہناوہ مجمع جانوروں میں بدل گیا کہیں بلیان کہیں چوہے کہیں لومر کہیں شیر کہیں ہاتھی حتی کہیں کتے اور سور نظر آ رہے ہیں احرام پہنے ہزاروں کے بیٹ میں کوئی ایک انسان ہزاروں کے بیٹ میں کوئی ایک انسانی شک امام نے فرمایا جب انسان حج پہ آتا ہے اگر اپنے آپ کو بدلے نہیں تو احرام پہن کر بھی اس کی حاضری ایسی ہی رہتی ہے جیسے جانور کی حاضری بلکہ جانور ہم سے بہتر ہو جاتے ہیں یہ ابو ذر کا جملہ ہے نا سلمان کا اے سلمان تمہاری داڑی زیادہ بہتر ہے کہ کتے کے دم کسی نے سوال کیا تھا مزاق اڑھانے کے لئے کہا تھا کہ اگر یہ داڑی پلے سرات سے گزر گئی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں جو کہنا ہے کہے اور اگر یہ پلے سرات پہ اٹک گئی تو کتے کے دم میری داڑی سے بہتر تھا ہم میں سے بہت سو گئے تو خیال میں آج کل پلے سرات اور عذاب کچھ ہی نہیں کم از کم ہمارے لئے نہیں جو منہ علی البیت کا صحابی سلمان ایمان کے دس میں دس درجے والا صحابی ہے وہ کہہ رہا ہے کتے کے دم اس سے بہتر خیر عزبالی کو دیکھ کے یال آ گیا تو خلاصہ یہ ہے احرام اور احرام کے وقت یہ روایت میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں کہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جانور سے انسان میں لانا احرام ہماری حقیقت کو کھولنے والی چیز کا نام لیکن پہلے اس کا طریقہ سمجھ لیں پھر اس کی حکمت اور فلسفہ احرام حج اور عمرے پہ جانے والے کوئی مخصوص رباس پہننا پڑتا اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اور اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو پیج نمبر فائف صفہ نمبر پانچ اور اس چارٹ پہ لے جاؤں گا ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں حج اور عمرہ کرنے کے لیے ایک مخصوص لباس پہننا پڑتا سوال ہی ہے کہ یہ لباس مردوں کو پہننا ہے عورتوں کے لیے کوئی لباس نہیں یعنی کوئی لباس نہیں کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے عام لباس میں آج کرنا مردوں کے لیے احرام ایک ایسا مخصوص لباس ہے کہ بہت سے لوگ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ چاہی سنوے ابھی سے اس بات سے ڈڑے جا رہے ہیں کہ لباس ہم سے پہنا کیسے جائے احرام کفن سے ملتا جلتا احرام میں ساری دنیا کے انسان جیسے نظر آتے ہیں لیکن فقی مسئلہ سنیے عورتوں کے لیے حج کی خاطر کوئی مخصوص لباس نہیں وہ اپنے کمیس و شلوار میں جائیں وہ اپنی میکسی میں جائیں وہ اپنی جین اور شٹ میں جائیں وہ اپنی بلاوزر ساری میں جائیں وہ اپنے غرارے شرارے پرارے میں جائیں وہ ان کی مرضی کوئی لباس نہیں اب مردوں کے لیے اتنا سخت قسم کا لباس یہ لباس احرام کے حوالے سے عورت اور مرد کا فرق چارٹ نمبر پانچ نہیں صفحہ نمبر پانچ اور بورٹ کا بھی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چارٹ دیکھیں جب آپ احرام پہن لیں گے تو احرام پہننے کے بعد آپ کے اوپر بیس پچیس چیزیں حرام ہو جائیں گے اچھا ان میں سے کچھ تو پہلے سے حرام احرام میں اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے لیکن زیادہ تر حلال چیزیں یہ حرام ہو جائیں گی جب تک کہ آپ کا احرام اترتا نہیں اور احرام کب اترے گا جب آپ اپنا عمرہ کمتو مکمل کر لیں اچھا یہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اسی وجہ سے تو اس کو احرام کہتے ہیں جیسے نماز میں پہلے اللہ اکبر کا نام ہے تکبیرت الاحرام کیوں وہ تکبیر جو بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں آپ نے اللہ اکبر کا اب آپ کھا نہیں سکتے ہیں چاہے مدینہ کی خجور اجوہ ہی کیوں نہ ہو نہیں کھا سکتے اب پی نہیں سکتے چاہے زمزم ہی کا مقدس پانی کیوں نہ ہو زمزم چھوڑے کوسر کا پانی کیوں نہ ہو آپ ہنس نہیں سکتے آپ رو نہیں سکتے اسی بھی اس کو تکبیرت الاحرام کہتے ہیں مگر نماز میں جو چیزیں حرام ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ایک ساتھ حرام جو مرد کے لئے حرام بھئی عورت کے لئے احرام کے اندر احرام پہن کے جو چیزیں حرام ہیں تو بیس چیزیں ہیں جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں آئی سائٹ میری طرح سے کمزور ہے تو وہ اپنے ہاتھ کے بکلٹ میں صفحہ نمبر پانچ بیس چیزیں مرد کے لئے بھی حرام ہیں عورت کے لئے لیکن اس کے بعد فرق ہو گیا لکیر کے نیچے پھر چار چیزیں ایسی ہیں جو صرف مردوں کے لئے حرام عورت کے لئے جائز دو چیزیں ایسی ہیں عورت کے لئے حرام ہیں مردوں کے لئے جائز یہ چار ابھی شروع نہیں ہو رہا ہے جو چار چیزیں مردوں کے لئے حرام ہیں ان میں بائیسویں اور چوبیسویں یعنی چار میں سے دوسری اور چوتھی مرد کے لئے مخصوص جو حرام ہیں ان میں دوسری ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا جو عورت کے لئے حلال ہے جائز اور مرد کے لئے چوتھی چیزیں پیر کے اوپر کے حصے کو مکمل طور پر چھپانا یہ دو چیزیں عورت کے لئے بلکل جائز مزید دو اور چیزیں ہیں لیکن فلحال لباس کی بات ہو رہی ہے اس لئے صرف دو بات تو احرام پہننے کے بات چار چیزیں مردوں کے لئے ایسی حرام ہیں جو عورتوں کے لئے حلال جائز ان میں سے ایک ہے سلح ہوئے کپڑے پہننا جو مردوں کے لئے حرام عورتوں کے لئے جائز نمبر دو پیر کے اوپر کے حصے کو مکمل چھپانا مردوں کے لئے حرام ہے پیر کا حصہ چھپانا عورتوں کے لئے جائز اب ان دو مسئلوں کی وجہ سے ضرورت پڑے کہ مرد کوئی ایسی چیز پہنے جو ان کا جسم بھی چھپا رہی ہو اور ان حرام چیزوں سے ٹکرا بھی نہ رہی ہو حرام چیز کے سلے ہوئے کپڑے پہنے اب سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہن سکتا تو ضرورت پڑی بغیر سلے ہوئے کپڑوں کی مرد پیر کے اوپر کے حصے کو چھپانے والی چیز نہیں پہن سکتا تو ضرورت پڑی چپل کی اور جوتہ اور موضہ اتارنا پڑے عورت کے لئے چونکہ سلے ہوئے کپڑے جائز ہیں تو جو عام تو یہ جو دو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے احرام کا مسئلہ بنا اور احرام کا جو مسئلہ بنا تو مرد کے لئے یہ جو دو شرطیں آگئیں کہ احرام کی حالت میں تمہارے بدن پر سلہ وقت کپڑا نہ ہو تو بغیر سلہ وقت کپڑا کیسا ہو کتنا ہو کس طرح پہنا جائے اسے کیسے سمالا جائے اور پیر کے لئے مسئلے کی ضرورت پر تو عورتوں کا مسئلہ چونکہ بہت مختصر تو میں پانچ منٹ مردوں سے اجازت چاہتا ہوں وہ بیٹھے رہے یا اگر ضروری آجت سے جانا چاہتا ہے پانچ منٹ یا سات منٹ خالی عورتوں سے گفت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر عورتوں کو تیس منٹ فارغ کر دیا جائے گا اور مردوں سے تیس منٹ ان کے حرام پر بات کی جائے کیونکہ مجمع میں صاحبان علم بھی ہیں تو ایک جملہ میں دو رات کہ احرام کسی کپڑے کا نام نہیں اسی لئے عورتوں کے لئے کوئی لباس نہیں ہے خاص احرام نیت کا نام احرام کا مطلب ہے یہ نیت کرنا کہ میں یہ ساری چیزیں اپنے آپ پہ حرام کر رہا ہوں اب اس نیت کے بعد سلے میں کپڑے اتارنا پڑیں گے مردوں کو اور موزے اور جوتے اتارنا پڑیں گے اس کا طریقہ ابھی آتا ہے آئیے بہلے خواتین کو جلدی ہم پارے کر دیں تاکہ اس کے بعد وہ خواتین جن کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے یا جو مردوں کی محتاج نہیں ہیں وہ چاہیں تو اپنے گھر بھی جا سکتی پھر خالی مسئلہ مردوں کے احرام کا چلے خواتین کا احرام خواتین کے احرام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام میں عورتوں کے لئے کوئی مخصوص لباس نہیں صرف ایک ہی پابندی ہے کہ خالص ریشم کے کپڑے نہیں ہونا چاہیے سفید کپڑے بھی ہو سکتے ہیں رنگین کپڑے بھی ہو سکتے ہیں سفید بہتر ہیں لیکن کوئی مخصوص لباس نہیں ہے میں نے ابھی ایک لسٹ بتائی تھی ان کپڑوں کی جو ہماری عورتیں عام زندگی میں پہنتیں ہاں بس عورت کوئی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ احرام کا مطلب ہے اللہ کے گھر میں حاضر ایک دو رکعت نماز جو آپ پڑھتی ہیں وہ بھی اللہ کے گھر میں آپ کی حاضری ہے اور نماز میں بھی آپ کو سر کے بال کھولنے کی اجازت نہیں گردن کھولنے کی اجازت نہیں کلائیاں کھولنے کی اجازت نہیں تو یہ ہشتو نماز کے مقابلے میں بڑی حاضری ہلوتا ایک جملہ جو مرد بھی سن لیتے لیکن میں ان کو بعد میں سنا دوں حج سے زیادہ اہم واجب نماز ہے یہ یاد رکھئے خیر یہ تو ایک بات زمنی آگئے تو حج کے دوران عورت کو ہر لباس پہننے کی اجازت ہے صرف ریشم کا نہیں ہونا چاہیے ریشم کا مطلب بھی خالص ریشم پیور سے جو ریشم کے کیوڑے کے موں سے نکلنے والے تار سے یا دھاگے سے بنتا جو مشینی ریشم ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو آپ پہن سکتی لیکن خیال یہ کرنا ہے کہ جو لباس بھی آپ پہنے وہ ہجاب اسلامی کو پورا کرتا ہو چنانچہ جو عورت ہیں عام زندگی میں ہی اپنا ہجاب والا لباس پہن کے نام احرام کے سامنے آتی وہی ان کا احرام کوئی حرج نہیں ہے یعنی ان کے لئے کوئی الگ سے چیز نہیں مارکٹ میں عورتوں کے احرام کے نام سے ایک چادر ملتی وہ صرف ان خواتین کے لئے بنائی جاتی جو عام زندگی میں یا تو ہجاب کرتی نہیں ہے یا کرتی ہیں مگر مکمل ہجاب نہیں ہوتا لنگرہ الولہ ٹائپ کا ہجاب ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہنے کو سر پہ ڈوبٹا یا اسکار پھے لیکن بالوں کے گچھے نظر آ رہے تو ایک خاص چادر بنائی جاتی یہ چادر کا حج عمر سے کوئی تعلق نہیں یہ صرف ہجاب پورا ہو پورے ہجاب کے ساتھ عورت کو حج میں جانا اب وہ کہاں گے بچہ اب دیکھئے وہ چادر کیسی ہو اس کا بھی کوئی کسی قسم کا ڈیزائن اسلام نے نہیں رکھا جیسے اس مجمع میں بہت سی خواتین عبا پہنے نظر آ رہی یہ احرام صحیح طریقے سے برقہ پہنا ہو وہ احرام اور دھنگ سے اگر کوٹ اور اسکار پہنا ہو وہ احرام ہمارے یہ نماز کی چادر جو خواتین کی ہوتی وہی احرام پھر بتا دوں کہ عورت کے لیے سلے وے کپڑے جائز اس لئے اس کے لئے کوئی احرام نہیں مرد کے لئے سلے وے کپڑے حرام تھے اس لئے اس کو یہ کرتا شلوار اتارنا پڑھ رہا اب عام طور پر احرام کے نام سے جو چادر بازار جو عام زندگی میں مکمل برقہ یا مکمل ابا پہننے کی عادی لیکن چونکہ سفید چادر یا سفید رنگ بہتر اور ابا اور برقے عام طور پر سفید نہیں ہوتے اس لئے یہ چادر استعمال کی جاتی حتی یہ کہ جو خواتین اپنے برقے اور ابا ہی کو احرام بنانا چاہے اوپر سے چادر پہن لے تاکہ سفید والا ثواب بھی مل جائے یہ چادر ہے یہ چادر آج کل آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں کمرشل آگیا حلال پروڈیکٹ بھی بہت بڑی مارکٹ ہجاب کے نام پہ اتنا کمرشل ازم کے برینڈڈ کمپنیاں ہجاب کے نام پہ میدان میں آ رہی تو بہت سے لوگوں نے اس چادر کو بھی پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا اس شرن یہ کچھ نہیں اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ عام پاکستانی عورت اپنی عام زندگی میں جن چیزوں کی جانب سے لا پرواہ ہے ہجاب میں کم از کم حج میں وہ نہ ہونے پاکستانی یعنی بال مکمل طور پر ڈھکے ہوئے جو مجموع میرے سامنے اس کے لئے مسئلے کی اتنی ضرورت نہیں گردن مکمل طور پر ڈھکی ہو کانو سمیت جو کہ ہجاب میں عورت کو صرف انگوٹے اور بیچ والی انگلی کے درمیان جو چہرہ اتنا کھولنے کی اجازت ہجاب میں عام زندگی میں تو یہ چادر کا مقصد یہ ہے کہ صرف اتنا ہی حصہ کھلا رہا ہے اور پھر یہ کہ یہ دونوں ہاتھ یہ اس طرح سے ڈھکے ہوئے ہوں کہ اللہ اکبر کے لئے اگر ہاتھ اٹھانا پڑھے تب بھی کلائی نہ کھولے اور ساتھ میں یہ چادر اس طرح کی ہو کہ مجمع میں جب عورت تواف کر رہی ہے یا صحیح کر رہی تو مجمع کی وجہ سے چادر کھلنے نہ پھائے پھر یہ دو تین چیزیں پوری کرنے والی کوئی بھی چادر آپ خرید لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو عورتیں عام زندگی میں ابا اور برقہ پہنتی وہ صفید ابا اور صفید برقہ سلوال وہی ان کا احرام اب صرف آپ کے اتمنان کے لیے کہ آج عورتوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ بیان کیا گیا میں اس مسئلے کو شروع کر رہا ہوں تو چادر ایک ایسی چادر ہے کہ جو پورے جسم کو گھیرے میں لیتی اور اس کو آگے سے سی دیا جاتا تا کہ چلنے میں اور مجمع میں یہ چادر کھلنے نہ پائے جب اس چادر کو آگے سے سی دیں گے تو یہ پوری ایک گھیردار چادر بن جائی چنانچہ اس کو پہننے کے سے جسم پر لائے جائے گا اب بہت اور موڈل ہمارے سامزاد ہمارے سامنے ہیں دیکھیں یہ چادر ہے یہ کیسے پہنی جاتی آپ کو نہیں بتا تکلیف تو نہیں ہوگی کچھ نہیں ہے اس چادر آم سی چادر تھی آگے سے تھوڑی کے پاس سے لے کے نیچے لمبائی کے آخر تک اس کو اس طرح سی دیا گیا ہے کہ ہوا چلنے سے مجمع میں فس جانے سے یہ چادر کھلنے نہ پائے اب اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے یہ دونوں ہاتھ اتنے اس میں چھپ جائے کہ جب کبھی نماز تواق کے وقت اللہ اکبر گئی اللہ اکبر آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں تب بھی آپ کی کلائیاں چھپی رہے یہ اتنی لمبی ہونی جائی اگر اس کی لمبائی کم ہو گئی تو اللہ اکبر کے وقت کلائیاں کھل جائیں دوسری بات یہ کہ سائد سے اور یہ چادر آگے سے پیشانی پر اس طرح آئے کہ بال چھپ جائیں اور نیچے تھوڑی سی چن یا تھوڑی اچھا اب اس کے بعد یہ چادر جو کہ آگے سے سی لی گئی تو گھیردار بنی اس کو سر کے اوپر سے پہنا جاتا جسم پر ابھی تو آگئی لیکن مجمع میں اس چادر کے اس طرح سرک جانے کے بال نظر آنے لگے یا نیچے ہو جائے تو گردن یا گلہ نظر آنے لگے اس کے چانسز بہت ہوتے ہیں اس لیے سپورٹ دینے کے لیے اس چادر میں یہ ایک الاسٹک لگائی جاتی ہے اور یہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ پیچھے گھوم جائی یہ الاسٹک سامنے لگائی جاتی ہے اور یہ پیچھے اس طرح سے سر پہ آتی کہ یہ مضبوطی سے جم جائے اس بچے نے بال نہیں کٹوائے کافی دنوں سے اس لئے مسئلہ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ سائیڈ پر یہ الاسٹک اور یہ ڈوری الاسٹک کا کام ہے یہ پیچھے جا کے سر پہ آ جائے اور ڈوری کا کام ہے کہ یہ آگے چن یا تھوڑی کے نیچے اس کو اس طرح مضبوطی سے ٹائٹ کر لیں کہ یہ چلتے پھرتے ایکسیڈنٹلی بھی چادر ہلنے نہ پائے پھر بھی اگر یہ چادر ہٹ گئی یہ ساری احتیاط کے بعد تو نہ کوئی گناہ ملے گا نہ کوئی حج اور عمرے میں فرق پڑے گا جیسا کہ میں نے کہا یہ مسئلہ تو میں صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ عورتوں کو یہ اتمنان رہے کہ کچھ ان کے مسئلے بھی آگئے ورنہ نائنٹی پرسن اس مجمع کی خواتین اپنے گھر میں نماز کے لیے تقریباً ایسی چادر پہنتی ہوں صرف یہ ہے کہ یہ الاسٹرک والی احتیاط گھروں میں ضرورت نہیں ہے وہاں مجمع میں ضرورت اور شاید یہ دوریاں بھی ہر ایک کی نماز کی چادر میں نہ میں نے نماز کی چادریں دیکھی ہیں جس کے اندر کلائیاں کھل چاہیے نماز میں بھی اور حج میں اب اس کے بعد ازغر عباس صاحب نے پہلی کلاس میں یہ بتایا ہوگا کہ گمشدگی کے واقعات خاص طور پر حج کے دوسرے حصے میں بہت ہوتے ہیں تو اب حتی لکھان ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی نشانیاں ہر مرد اور عورت کے احرام والے لباس پر احرام کا لفظ میں اس لئے کہ بیس لاک پچیس لاک تیس لاک حاج تو پندرہ لاک عورتیں یہی لباس پہنے ہوئے ہوں سب ایک جیسی نظر آئیں گا اگر کوئی عورت کھو گئی کسی مرحالے پر تو کاروان ابوزر کیسے ڈھونڈے گا اس آپ کو اپنی بیک پر کمر کے اوپر اس کو سی دینا ہے بلو سے لگا دینا ہے بہرحال اس کو اس کے اوپر چھپکا دی نمبر ایک نمبر دو یہ صرف خواتین کے لئے نمبر دو آپ کو بیش دیا جائے گا جو عورتوں اور مردوں دونوں کے لئے وہ آپ کو احرام کی چادر کے آگے سیفٹی پین کے ذریعے سے پہننا اس میں نمبر تین چادر کا جو حصہ سر پہ جا رہا ایک چھوٹا سا گرین کلر کا کپڑا اس کو آپ کو وہاں سینا اس طرح سیجے گا کہ جب چادر پینے تو وہ سر پر آئے وجہ نہیں آپ گلت نہیں گھوٹ رہا چلیں بس جائی شاہ وجہ حج کا دوسرا حصہ جو خیموں میں رہنا پڑتا وہاں زمین جو ہے وہ بہت زیادہ اونچی نیچی ایک سڑک اتنی اونچی ایک سڑک اتنی نیچی تو جب کسی کو ڈھوننے نکلتے تو اگر وہ جو راستہ کھو گئی خاتون وہ نیچے کی سڑک پر ہم لوگ اوپر کی سڑک پر تو اس وقت نہ تو سامنے سے بیج نظر آتا اینہ پیچھے کا اسٹری مسئلہ آج کا مکمل ہوا اب دیکھئے مردوں کو سب کو بلا لی جائے خاص طور پر واش روم میں دیکھئے گا جو آپ لوگ حجمے کرتے ہیں حجمے اکثر یہ ہی ہوتا ہے بس میں معلومہ دو آدمی ڈھونڈ رہے ہیں کہاں وہ واش روم میں بیٹھے ہیں اچھا اب خواتین بیٹھیں اب میں مردوں کے احرام کا مسئلہ شروع کر رہا ہوں مگر اس سے پہلے ایک اہم انتظامی اعلان جو ازغر اپاس صاحب کو کرنا اگر ہم اسے تقریر کے آخر میں رکھیں تو جو خواتین اس وقت جانا چاہتی اور جو جا سکتی ہیں اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ان کو اتنی دیر تک بلا وجہ بیٹھنا ہوگا اور کراچی کے حالات اور خاص طور پر آج کل کے حالات تو یہ پاک منٹ کبرے میں اپنے لیے لے رہا ہوں لیکن اپنے لیے نہیں مجھے ضرورت نہیں صرف یہ انتظامی اعلان پورے قافلے تک پہنچ جائے اس کے بعد خواتین میں سے جو بیٹھنا چاہے بیٹھے جو جانا چاہے چلی جائیں اعلان یہ ہے کہ اب عورتوں سے متعلقہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو عورت مرد دونوں کے لئے اب وہ مسئلے ایک تو دروت بھئی دیں اللہ اللہ اللہ